عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد تارک میں آپ کا مطالب پاکستان کو ازتاد ہوں عزیز طلبہ کسیتہ لیکچر کے اندر ہم نے اس کا پاکستٹی کے چپٹن بر ٹو کا لاؤں کوشن بر تھری ہاف پڑھا تھا آج ہم نے جو آدھا رہتا ہے نص آخر بھائی اللہ آج ہم نے وہ پڑھنا ہے ریڈ کرنا ہے اور اس میں جو ایم سی کیوز اور شارٹ کوشن آئیں گے عزیز طلبہ آپ اپنے بکے اوپر اور کافی اوپر اس کو نوٹ کرتے جائیے گا انین سو انتیس میں قید عزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے چودہ نکات پیش کیے اب یہاں بیٹا ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اور بطور شارٹ کوشن بھی یہ ورڈ استعمال ہو سکتے ہیں قید عزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور چودہ نکات کب پیش کیے انیس سو انتیس میں انیس سو انتیس میں اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھئے گا تین گول میز کانفرنس کب کب ہوئیں انیس سو انتیس اکتیس بتیس یعنی بتیس کے آخر میں تین گول میز کانفرنس ہیں انیس سو انتیس سے انیس سو انتیس تک لندن میں ہوئیں قید عزیز رحمت اللہ علیہ نے پہلی دو کانفرنسوں میں شرکت کی اور یہ دونوں کانفرنسیں کیا ہو گئی نقام ہو گئیں تین گول میز کانفرنس کتنے ہوئی بیٹا اس کو انڈرلائن کر لیں یہ ایم سی کیوز اور اس کے بعد کب کب ہوئی انیس سو انتیس انیس سو انتیس کے تو پہلی دو کانفرنسیں یہ کیا ہو گئی نقام ہو گئی اور دونوں کے اندر قید عزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا کی شرکت کی حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس منظور کیا کب منظور کیا گورنمنٹ انڈیا آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیسی ان پیڑا ایم سی کیوز بھی آئے اور بتاو شارکوشن کے بھی آ سکتا ہے مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے جماعتوں نے اسے ہی ناپسند کیا تاہم اس کے صبائی حصے کو قیاد عزیز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پر قبول کر لیا گیا انیس سو چھتیس اور انیس سو سہنتیس کے عام انتخابات دونوں جماعتوں نے حصہ لیا عام انتخابات قبول انیس سو چھتیس سے سنتیس میں اور دونے جماعتوں نے حصہ لیا انہوں سے چوتیس میں کیجازم رحمت اللہ علیہ نے علامہ اقبال اور دیگر سرکردہ مسلملی کی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے واپس آگئے اور ان کو مسلملی کی صدارت سومت دی گئی آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم دلے جمع کیا اب یہاں کوئشن بن سکتا ہے بیٹا کیجازم رحمت اللہ علیہ کب اور کس کے کہنے پر انگلستان سے واپس آئے کیجازم رحمت اللہ علیہ کب اور کس کے کہنے پر انگلستان سے واپس آئے انیس سو چونتیس میں کیجازم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور دیگر مسلملی کی رہنماؤں کے کہنے پر آپ وطن واپس تشریف لائے اور واپس آ کر آپ کو مسلملی کی صدارت سومت دی گئی اور آپ کی دن رات محنت کر کے آپ رحمت اللہ علیہ نے دن رات محنت کر کے مسلمانوں کو مسلملی کے پرچم گتلے جمع کیا انیس سو چالیس میں لاہور میں مسلملی کا سلانہ جلسہ منقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قراردار منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ خطے کی ضرورت ہے الگ مملکت کی ضرورت ہے الگ ملک کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلپوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں اس جلسے کی یعنی اس جلاس کی صدارت قید آزم محمد علی جنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی مسلملیگ نے ان سو پینتالیس اور چالیس کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندو پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی وید نمہندہ جماعت مسلملیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمہندگی کر رہی ہے ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلملیگ نے مرکز میں سو فیصد اور صوبائی اسمبلیوں میں نوے فیصد کامیابی حاصل کی آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندووں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا اس مشن کو بلاخر تسلیم کرنا پڑا مسلملیگ کو کسی طور پر بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارد وجود میں اس کو انڈرلائن کر لیں ایم سکیوز کا پوائنٹ چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارد وجود میں آ گیا اور پندرہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو قیادی عظم رحمت اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خودمختار ریاست کے پہلے گورنہ جلل کی حصیحہ سے حلف اٹھایا کیا میں پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قیادی عظم رحمت اللہ علیہ کی شیط خراب ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دن رات اپنے فرائض انجام دیتے رہے ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور جولائی انیس سو اٹھاریس میں بیماری نے شدت اختیار کر لی آخر کار گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاریس کو اپنے خالق ایک حقیقی سے جا بھی لے تو عزیز طلبہ یہاں تک ہمارا یہ لانگ قوشن کمپلیٹ ہوا جو آج ہم نے پڑھا تھا سابقہ لیکچر کے اندر ہم نے ہاف پڑھا اور اس لیکچر کے اندر بھی آج ہم نے ہاف پڑھا ہے اور عزیز طلبہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا جو همبرک ہے یہ آپ جو ہاف ہم نے آج پڑھا ہے اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ دوبارہ لکھنا ہے دو مرتبہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اگزیم کے اندر بہت زیادہ یہ اہم لاؤکوشن ہے عزیز طلبہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں والسلام